ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نکاب پوش بزرگ زمانہ جہالیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے یہ پہلے عشق مجاز یعنی عورتوں اور بے ریش لڑکیوں کے عشق میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے حکومت اور ملک کے حریص تھے جب اللہ تعالیٰ کے عشقی حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت اور سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا گدڑی اوڑی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا دل میں عشق الائی کی آگ پیدا ہو چکی تھی سلطنت کا شورو گل محبوب حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بند رہا تھا آخر کا پیمانہ سبر چھلک گیا ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار سہرا کی طرف چل دیا اس عاشق سادقی سچی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا چنانچہ عشقی حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تا سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا سنگلاک بہاروں دریاؤں سہراوں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسرے ملک طبو کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نکاب ڈال لی تاکہ عام لوگ اس کو پہچان نہ سکیں ملک طبو میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو زوف و نکاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نکاب پالا رہتا تھا لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا آخر کار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نکاب پہنچ کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے رفتہ رفتہ یہ خبر ساری اس سلطنت میں مشہور ہو گئی اور طبو کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کوئی دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ اور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر ماجرہ کیا ہے شاہ تبوک نے فوراں سامانے سفر باندھا اور خفیہ توٹ پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کے جھرمت میں گھس گیا جہاں وہ نقاب پوش انٹیں بنا رہا تھا بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا اور بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونک کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجئے آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے طبو کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی راحت اور بادشاہ کو اس کلفت اور فقر کی تکلیف پر قربان کیوں کیا اے عالی حوصلہ آپ کی اس حمد پر میری یہ سلطنت طبو کی نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنتیں قربان ہوں اگر آپ میرے پاس مہمار رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان خوشی سے سو جان کے برابر ہو جائے گی اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ طبو فقیری کی لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے لیکن رازوں نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نکاہ پوش بادشاہ نے شاہ طبو کے کان میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے درد و عشق کی ناجانے کیا بات کہہ دی کہ اسی وقت یہ بادشاہ طبو بھی عشق علیہ سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نکاہ پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر سلطنت میں چل دیئے تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے الغرض بادشاہ کو چھوڑ کر آنے والے اس عشق صادق نکاہ پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ طبو پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئی سارے عیش اس لذت کے سامنے حیج ہو گئے اور دل میں عشق الائی کا ایک دریاج جوش مارنے لگا مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق اس قصہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سج بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے